نمسکار دوستو میں امردیپ سنگھ سواگت کرتا ہوں آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں دوستو آج ہم بات کریں گے سسسی ایمٹی ایس ریجلٹ دوہجار تیس دیکھ اس کا حوالدار کا ریجلٹ تو آ چکا ہے ایمٹی ایس کا ریجلٹ کب آئے گا اور بہت سے بچوں کا ڈاؤٹ آ رہا تھا کمنٹ میں میں نے ایک دو ویڈیو اس کی بنائی ہے ایمٹی ایس ریجلٹ کے اوپر اس میں کمنٹ میں بہت سے بچوں کے ڈاؤٹ تھے تو وہ سبھی اس ویڈیو میں کلیر ہو جائیں گے کیسے ڈاؤٹ تھے جیسے کی ہمارا حوالدار کی لسٹ میں نام ہے تو ہمارا فائنل جو ایمٹی ایس کا ریجلٹ آئے گا اس میں ہو جائے گا یا نہیں ہوئے گا اور اسکور کارڈ جو دو ہزار بیس کا آیا ہے وہ کیسے چیک کریں یا پھر فائنل کٹوف ایس سی ایمٹی ایس کی کتنی جائے گی فیجیکل ڈیٹ اس کی حوالدار کے فیجیکل کب ہوں گے یہ سبھی ڈاؤٹ ہی آپ کے کلیر ہونے والے ہیں اس ویڈیو میں تو اس ویڈیو کو دھیان پور وقت دیکھتے رہیے دیکھیں ایس سی ایمٹی ایس ریجلٹ دو ہزار تیس اس میں جو ویکنسی تھی پہلے تو پندرہ سو اٹھاون ویکنسی تھی لیکن یہ بعد میں بڑھ کے ویکنسی ہوگی سترہ سو باسٹ سترہ سو باسٹ تو اب جو فائنل ریجلٹ آنا ہے وہ سترہ سو باسٹ ویکنسی پر ملکہ جو سترہ سو باسٹ پوشٹ ہیں ان پر آنا ہے دیکھیں اس کا جو ایکجام ہوا آپ کا ایک سی سی ایمٹی ایس کا یہ وہ آپ کا ایک سے چودہ سیپٹیمبر کے بیچ آنسور کی آنسور کی آپ کی آگی سترہ سیپٹیمبر کو اور حوالدار کا جو ریجلٹ آیا ہے یہ یہ آگیا آپ کا سات نومبر کو تو اب سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ یہ جو حوالدار کا ریجلٹ آیا ہے سات نومبر کو اس میں جن کا نام ہے ان کا فائنل سلکسن ہو جائے گا یا نہیں ہوگا یا جن کا اس لسٹ میں نام نہیں ہے ان کا ایمٹی ایس میں ہوگا کی نہیں ہوگا دیکھیں ویکنسی تو ہے سترہ سو باسٹ اور حوالدار کی جو یہ میریٹ لیشٹ آئی ہے اس میں تیتالیس سو اسی بچوں کو کوالیفائی کیا گیا ہے حوالدار کے فیجیکل کے لیے تو ویکنسی تو اس سے کمی ہے سترہ سو باسٹ ہے تو ان میں سے ہی سلکسن ہونا ہے ایمٹی ایس کا لیکن ایسا بھی نہیں ہے کیونکہ مان لیجئے ایسٹی کیٹیگری ہے یا ایک سروس میں انہیں اس میں کیا ہوگا کی جیسے ان کا ریزلٹ آنا ہے تو جتنی ویکنسی ایسٹی کیٹیگری میں یعنی کیٹیگری وائی جی یادی بچوں کی سنکھیس میں کم ہے تو نیچے والے بچوں کا بھی جن کا لیجئے میں نام نہیں ہے ان کا بھی اس میں ایمٹی ایس میں سلکسن ہو جائے گا کیونکہ یہ بات تو آپ کو ماننی پڑے گی کہ ایمٹی ایس کی جو کٹ اوف ہوتی ہے وہ ہمیشہ حوالدار کی کٹ اوف سے کم ہی جائے گی اور حوالدار کی کٹ اوف آپ کو پتا ہوگا آپ نے دیکھ لی ہوگی کہ یہ ایک سو چھالیس ہے ایک سو تیس ہے ایک سو پہتیس ہے ایک سو تیس سے پلس پلس ہے سب ہی میں جنرل وال ہوگی تیٹگری وائز آپ دیکھے گا اور اس کا ریجلٹ کس طرح سے آتا ہے جیسے ایس ایس سی جو ہے اس میں دو طرح کی ویکنسی ہوتے ہیں ایک حوالدار کی ایک حوالدار کی اور ایک ایمٹی ایس کی تو اس کا ایک فائنل یہ جو ریجلٹ آیا ہے یہ فائنل ریجلٹ ہو جاتا اگر حوالدار میں فیجیکل نہ ہوتا تو اس میں حوالدار میں ہے فیجیکل تو اس کے لیے ایک کٹ اوف جاری کرنی پڑتی ہے حوالدار کے لیے اور ان کا فیجیکل کروا کے تب حوالدار اور ایمٹی ایس کا فائنل ریجلٹ آ جاتا ہے وہ ہوتی ہے کٹ اوف یا فائنل کٹ اوف تو ایمٹی ایس کی تو ایک ہی کٹ اوف لگتی ہے جو فائنل ہے وہ حوالدار کی بھی ہو سکتی تھی اگر حوالدار میں فیجیکل نہیں ہوتا اور وہ فیجیکل بھی نام ماتر کا ہے پندرے منٹ میں پیدل چلنا ہے تو یہ تو چلو لیکن فورس ہے اب دیکھئے تو یہ ڈاؤٹ آپ کا کلیر ہو گیا کہ جن کا لسٹ میں نام ہے ان کا ہی سلکسن ہوگا لیکن اگر کیٹیگری وائز بچے کم ہوتے ہیں تو ایم ٹی ایس کا ویسے سلکسن بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب اسکور کارڈ کیسے چیک کریں گے دیکھیں اسکور کارڈ جیسے ہی آپ کہ آپ ایسے سی کی ویب سائٹ پر جائیں گے دوہزار بائیس کا سکور کارڈ ہے وہ اس کا تو ابھی ریجلٹ نہیں آیا تو اس کا تو ابھی اسکور کارڈ نہیں آیا بائیس کا سکور کارڈ چیک کرنے کے لیے جیسے ہی آپ اسے سی کی ویب سائٹ پر جائیں گے تو ادھر والے کورنر میں یوجر آئیڈی اور پاسورڈ ہوتا ہے اسے ڈالیے گا آپ نے یوجر آئیڈی تو وہی ریجسٹریشن نمبر اور پاسورڈ جو آپ نے بنایا ہوگا وہ ڈال کر کے تو وہاں پر ایک result کا option آئے گا اس میں mts choose کیجئے گا تو آپ کا scorecard download ہو جائے گا اس میں یہ آپ check کر سکتے ہیں کہ ہمارے gkgs میں کتنے number ہیں math میں کتنے ہیں english میں کتنے ہیں اور reasoning میں کتنے ہیں اور total number کتنے ہے ہمارے ڈیڑھ سو میں سے اور normalization کتنے number کا ملا اس میں سب کچھ details سے دیا ہوتا ہے تو اسے check کر لی جائے گا اب دیکھیں اس کا physical physical آپ کا ایک مہینہ سمجھ لیجے سات دسمبر یعنی دسمبر کے جو پہلا ہفتہ ہے اس میں آپ کا ہوگا physical حوالدار کا physical ہونے کے بعد جو اس کا final result ہے یہ آپ کا 20 دسمبر سے پہلے پہلے آ جائے گا یہ بات میں نے آپ کو اس میں بھی بتائی تھی یہ جو حوالدار کا result آیا ہے ساتھ نومبر کو میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ 10 نومبر سے پہلے پہلے یہ آپ کا result آ جائے گا تو یہ آپ یقین مان کے چلیے کہ 20 دسمبر سے پہلے جائے گا آپ کا result ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں اس کی final cut off کتنی جائے گی تو دیکھئے یہ جو آپ کی final cut off ہے MTS کی final cut off general EWS OVC SC ST or X servicemen دیکھیں اس کی جو کٹوف لگتی ہے ایمٹیس کی وہ بھی آپ سمجھ رہوں گے کہ ایک کٹوف لگتے ہیں لیکن ایک نہیں لگتی سب ہی اسٹیٹ کی الگ الگ کٹوف لگتے ہیں تو الگ الگ کٹوف جاتی ہے اسٹیٹ وائز تو اس میں یہ فائدہ رہا تھا جس نے سب ہی اسٹیٹ کی پریفرینس دی ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں سیلکسن ہو جاتا ہے اگر اس کے مارس اچھے ہیں تو جنرل کی جو کٹوف ہے آپ کی وہ ایک سو باتیس سے ایک سو پینتیس کے بیچ میں جائے گی یہ جو کٹوف بتا رہا ہوں میں یہ ہے نورملائیجیسن کے بعد یہ مت سمجھتے گا کہ آپ کی اتنے نمبر نہیں ہے تو آپ کا سلکسن نہیں ہوگا یہ نورملائیجیسن کے بعد کٹوف ہے Francese ڈی 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 ڈ ادھر اسٹیٹ کی مان لیجے ممبئی کی چلی گئی 132 پر یا 130 پر بھی جا سکتی ہے تو اس طرح سے کٹ اوف جاتی ہے کسی اسٹیٹ کی کتنے پر کسی کی کتنے پر کسی کی کتنے پر اب ایشٹی کی جو کٹ اوف ہے یہ آپ کی ایک سو چوبیس سے اور ایک سو اٹھائیس کے بیچ سمجھئے اور ایشٹی کی کٹ اوف ایک سو بیس سے اور ایک سو چو بیس ایک سروس مین کی کٹ اوف جاتی ہے کم تو اس کی تو آپ اسی سے اور نبی کے بیچ سمجھ لیجیے یہ کٹ اوف ہے آپ کی جدی آپ کے نورملائیزیسن ہونے کے بعد اتنے نمبروں کے بیچ میں آئیں گے اپنی کیٹیگری وائز تو آپ کا ایس 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 ای ایم ٹی ایس میں فائنل سیلیکشن ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو تو یہ ویڈیو ہے ایدھی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل فاسٹ اسٹڈی پلانر کو لائک سیئر اور سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن ضرور دبائیے کیونکہ جب بھی میں ویڈیو ڈالو تو آپ کے پاس اس کا نوٹیس پہنچ سکے جیدی ویڈیو پسند آئی ہو تو دھنیواد ہمارا اتصا بڑھائی ہے تھوڑا سا تاکہ ترہ ترہ کی ویڈیو الگ الگ ٹوپک پر میں آپ کے لئے لاسکوں دھنیواد دوستو